بڑھتی ہوئی مہنگائی، بلند ہوتے طرز زندگی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں آج کل پیسہ بچانا ایک مشکل کام ہو چکا ہے لیکن پیسہ بچانا بھی ضروری ہے یہ آپ کے مستقبل میں کسی بورے وقت میں کام ہا سکتا ہے مہرین کے مطابق کچھ طریقے ایسے ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنے مستقبل کے لیے رقم بچا سکتے ہیں نمبر ایک رقم کی اہمیت جانی ہے جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا یہ وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے میں دن رات محنت کرتا ہوں اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو اس چیز کو مت خریدیں اور آگے بڑھ جائیں نمبر دو خواہشات کو کم کریں اگر آپ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو آپ کبھی پیسہ نہیں بچا سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو پورا نہ کریں اور زندگی سے لطف اندوز نہ ہوں بلکہ ان کو کم کر دیں مثال کے طور پر اگر آپ اچھا کھانے کے شوقین ہیں تو ہر ویکن پر کسی مہنگی جگہ کھانا کھانے کی بجائے مہینے میں ایک یا دو بار باہر جائیں اگر آپ کو شاپنگ کا شوق ہے تو ہر ہفتے خریداری کی بجائے مہینے میں ایک یا دو بار شاپنگ کریں نمبر تین اضافی کام کو نہ ٹکرائیے اگر آپ کو اوور ٹائم کی پیشکش کی جا رہی ہے تو اسے کبھی مت ٹکرائیے گھر جا کر اپنے پسندیدہ ٹی وی شو دیکھنے یا سونے کیوں اوور ٹائم پر ترجیم مت دیں اس سے آپ کا پیسہ تو ضائع نہیں ہوگا لیکن آپ کی انرجی کم ہو جائے گی جو آپ استعمال کر کے پیسہ کمانے میں خرج کر سکتے ہیں پیسے کے بارے میں مختلف نظریات ہیں جو پیسہ آپ بچاتے ہیں اسے یہ مات سمجھئے کہ آپ نے بچایا بلکہ یوں سمجھئے کہ آپ نے یہ کمایا مثال کے طور پر اگر آپ سال کے آخر تک پچاس ہزار پے بچاتے ہیں تو یوں خیال کیجئے کہ آپ نے پچاس ہزار پے کما لیے ہیں نمبر چار ضروری جگہ خرج کریں پیسہ اس وقت تک بے مانی ہے جب تک آپ اس سے کوئی بامانی چیز نہ کرید لیں اس بات کو سمجھئے کہ پیسے کو کہاں خرج کانا چاہیے فیملی کے ساتھ باہر کھانا کھانا فضول خرچی نہیں ہے کیونکہ یہ آپ اور آپ کے بچوں کو خوشگوار یادیں دے گا اور آپ ان لمحات کو ایک عرصہ تک نہیں بھولیں گے کہا جاتا ہے کہ پیسہ بچانے کا سب سے بہترین طریقہ سرمایہ کاری ہے لیکن یاد رکھیں کہ سرمایہ کاری میں لگایا جانے والا پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی امرجنسی میں آپ کے کام آ سکتا ہے لہٰذا ہر وقت ایک مناسب رقم کو قابل رسائی جگہ پر ضرور رکھئے تاکہ کسی امرجنسی کی صورت میں اسے استعمال کیا جا سکے نمبر پانچ خود سے سوال کرنا آپ کو خود سے چار سوال بھی کرنا ہوں گے اور ہر ماہ ان کے جوابات ارجیسر پر لکھنا ہوں گے وہ یہ کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں کتنی رقم آپ بچانا چاہتے ہیں آپ کے اخراجات کتنے ہیں اور اس میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں سننے میں تو آپ کو مزہ کا خیز لگے گا مگر اس عادت کو اپنا کر بہت زیادہ بچت میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں جپان میں تو لوگ اس طریقہ کار سے ہر ماہ میں اپنی آمدنی کا 35 فیصد حصہ بچانے کے قابل ہو جاتے ہیں بچت کرنا ایک یا دو روز کا کام نہیں بلکہ یہ زندگی بار کی عادت ہے جو آپ کو بہت سارے طریقوں سے فائدہ پہنچاتی ہے اس سے آپ کو کبھی بھی کسی پر انحصار نہیں کرنا پڑتا تو اس کارامت عادت کو آج ہی سے پنایے جی ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب چینل ویلچ آن لائن ٹیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر نیو آنے والے ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ پائے